10 Days to Faster Reading by A.B. Marks Bale بڑھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر کوئی وقتی اس بات کو جانتا ہے دنیا کا ہر کامیاب وقتی بینا پڑھے یا بینا کسی خاص چیز کے بارے میں جانکاری اکھٹا کیے کامیاب نہیں ہوا اور کتابیں یہ جانکاری ہمیں بہت آسانی سے دے دیا کرتی ہیں لیکن کیا ہو اگر آپ کو بہت کم سمیں میں بہت سے کتابیں پڑھنی ہو کیا ہو اگر آپ بہت دیرے بڑھتے ہوں یہ کتاب اس طرح کی سمسیاؤں سے نکلنے میں آپ کی مدد کرتی ہے یہ کتاب آپ کو وہ الگ الگ طریقے بتاتی ہے جس کے مدد سے آپ اپنے پڑھنے کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں ساتھی یہ ہمیں کچھ بری عادتوں کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمیں تیز پڑھنے سے روکتی ہیں اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے آپ کو سب کچھ پڑھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے وہ کون سے بری عادتیں ہیں جو ہمیں تیز پڑھنے سے روکتی ہیں کس طرح سے آپ کام سمیہ میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں پہلا سبق سب کچھ پڑھنے کی وجہ صرف وہی پڑھئے جو آپ کو پسند ہے ہم سب ہی کو اسکول کی کتابوں کا ہر ایک حصہ پڑھنا پڑتا تھا کیونکہ اسے پڑھ کر ہمیں ایکزام دینا ہوتا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم سے کس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے لیکن اسکول سے نکلنے کے بعد یہ عادت ہمارے اندر کچھ اس طرح بس جاتی ہے کہ ہم سب کچھ پڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں بھلے ہی ہمارے کام کی چیز ہو یا نہ ہو ایکزامپل کے لیے نیوز بیور یا میگزین کا ہر ایک حصہ آپ کے کام کا نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح ایک کتاب میں لکھی گئی ہر بات آپ کے کام کی نہیں ہو سکتی تو ہر ایک چیز کو مت پڑھئے بلکہ اس چیز کو کو جیے جو واقعی میں آپ کے کام کی ہو اس کے علاوہ آپ صرف کچھ گنی چنی چیزوں کو پڑھئے نہ کہ ہر اس چیز کو جو آپ کی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہو آپ اس میں سے ان آرٹیکلز کو علا کر دیجی جس کے نام سے یہ صاف ہو جس کے نام سے یہ صاف ہو کہ وہ آپ کے کام کے ہی نہیں ہیں اس کے بعد آپ پڑھی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بنائیے آپ جب بھی پڑھئے تو اپنے ساتھ ایک پانسے لے کر بیٹھئے اور ضروری لائنوں کو انڈرلائن کر دیجی اس کے بعد آپ سبھی ضروری لائنوں کو ایک جگہ پڑھ لکھ کر علا کر لیجی اس کو اپنے کام پر ہی پڑھنا چاہیے اس طرح سے آپ کو اپنے کام کو کرنے کے الگ الگ طریقے مل جائیں گے جس سے آپ سامنے کے ساتھ بہتر بن سکتے ہیں اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں تو آپ کو نئے نئے بزنس آئیڈیاز مل سکتے ہیں اور خود کو پرتیوگیتہ سے الگ کرنے کے طریقے پتا چل سکتے ہیں دوسرا سبق کچھ بری عادتوں کو چھوڑ کر آپ اپنے پڑھنے کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی بری عادتیں ہیں جن چھوڑ کر آپ اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے اکثر ہی ہوتا ہے کہ پڑھتے وقت ہمارا دماغ کتاب پر کم اور یہاں وہاں کی باتوں میں زیادہ لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پڑھی گئی چیزوں کو اچھے سے یاد نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہم نے اسے اچھے سے نہیں پڑھا ہے اسی لئے اس بری عادت کو نکالنے کے بعد آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے جو کتاب سے سمبندت ہو اگزامپل کے لئے اگر آپ ساپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یاد کیجئے کہ جب آخری بار آپ نے ساپ دیکھا تھا تو اس کی کون کون سی خوبیاں کتاب میں لکھی گئی باتوں سے مل رہی ہیں اس طرح سے آپ کتاب کی باتوں کی تلنا اپنی زندگی سے کرتے جائیے تاکہ آپ اسے زیادہ سمیں تک یاد رکھ سکیں اس کے بعد جو غلط عادت آپ کو چھوڑنی ہے وہ ہے ایک ہی لائن کو بار بار پڑھنا کچھ لوگ انجانے میں ایک لائن کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی لائن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں پڑھتے وقت اپنی انگلی کتاب کی لائن پر رکھئے جسے آپ پڑھ رہے ہیں اس طرح سے آپ اپنا کچھ سمیں بچا کر جلدی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی لائن نہ سمجھ میں آئے تو آپ اسے بھی پھر سے نہ پڑھیں اس کے بعد آپ بول بول کر پڑھنا بند کر دیجئے نہ ہی پڑھتے وقت اپنی جی بھی لائیے ہمارا دماغ ایک منٹ میں چار سو شبد پڑھ سکتا ہے جبکہ ہم بول بول کر پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک سو پچاس شبد ہی پڑھ پاتے ہیں پڑھتے وقت ایک چونگم چوائیے اس سے آپ کو من میں پڑھنے میں مدد ملے گی تیسرا سبب کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا پرویو لے لیجئے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ کس طرح سے آپ کم سمجھ میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پہچانا سیکھئے کہ کون سی چیز آپ کے کام کی ہے یا کن کتابوں کو آپ کو نہیں پڑھنا ہے ان کے لئے آپ خود سے یہ دو سوال پوچھئے میں اسے کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے اس جانکاری کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی ضرورت آپ کو کیوں ہے اگر آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نیا اور بہتر بنائیں تو آپ صرف نئی ٹیکنولوجی کو پڑھنے پر دھیان دیجئے وہ پروگرامنگ لینگویج جس کا استعمال اب بہت کم ہوتا ہے انہیں سیکھنے میں اپنا سمیں برباد مت کیجئے اس طرح سے آپ پرانی کتابوں کو نکال کر اپنے پڑھنے کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی ضرورت آپ کو کیوں ہے اگر آپ ایک پروگرامر ہیں تو آپ کو ہارڈ ویر سے سمبندت کتابوں کو پڑھنے کی کچھ ہاتھ ضرورت نہیں ہونی جائیے اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنی لسٹ سے نکال دیجئے اپنی کتابوں کے لسٹ کو چھوٹا کرنے کے بعد اب وقت آگیا ہے کہ آپ ہر کتاب کا پریویو لینا شروع کر دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پورا نہ پڑھ کر صرف اس کی ضروری باتوں کو پڑھئے آپ اس کا انٹرڈکشن پڑھئے اس کے بعد اس کتاب کی ہر ہیڈنگ اور اس کے نیچے لکھی گئی دو تین لائنیں اس طرح سے آپ اس میں لکھی گئی ساری باتوں سے واقف ہو جائیں گے ایسا کرنے سے آپ کو اس کتاب کی لگ بھگ 40% جانکاری ہو جاتی ہے باقی کی کتاب میں اسی جانکاری کو زیادہ سمجھایا جاتا ہے یا پھر کچھ اگزامپل دے کر سبی باتوں کو صاف کیا جاتا ہے چاہتا سبق اپنے پڑھنے کی رفتار بڑھانے کیلئے آپ الگ الگ طریقے اپنا سکتے ہیں اب آئیے ہم کچھ ایسے طریقوں کی بات کرتے ہیں جن کی مدد سے آپ زیادہ تیز پڑھ سکتے ہیں ایسا کرنے کی بہت سے طریقے ہیں جو نیچے دیئے گئے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعے کے ضروری شبدوں کو پڑھئے ضروری شبدوں سے ہمارا مطلب ان شبدوں سے ہے جنہیں پڑھ لینے سے مطلب سمجھ میں آ جائے اگزامپل کے لیے نیچے دیئے گئے واقعے کو پڑھئے راجو لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا تھا اس واقعے کے بولڈ شبدوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے اس طرح سے آپ کم سمیں میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں ضروری شبدوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لمبے ہوتے ہیں اور ہر واقعے میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اپنی آنکھوں کو صرف اس طرح کے شبدوں پر دوڑانے کی کوشش کیجئے اگلی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار میں ایک شبد نہ پڑھ کر دو یا تین شبدوں کے ایک گروپ کو پڑھئے اس طریقے کو اپنانے میں آپ کو تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس کی مدد کے بعد آپ اپنا بہت سارا وقت بچا سکتے ہیں اگزامپل کے لیے پردان منطری کی نئی یوجنہ کے تحت بہت سے کسانوں کا قرض ماف کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ ایک سلیش کے اندر لکھی گئے شبدوں کو الگ الگ نہ پڑھ کر کچھ اس طرح سے پڑھئے کہ یہ ایک ہی شبد ہوں اس طرح سے سمیہ کے ساتھ آپ کے دماغ کو تین شبدوں کو ایک شبد کی طرح پڑھنا آ جائے گا اور آپ پہلے سے تین گناہ تیز پڑھ سکیں گے پانچوہ سبق لائن کے بیچ میں پڑھ کر ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے ایک شبد پر آ کر رکھ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم انجانے میں بول بول کر پڑھنے لگتے ہیں جس سے ہمارے پڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ پڑھتے وقت شبدوں کو مت دیکھیں بلکہ دو لائنوں کی بیچ کی جگہ کو دیکھتے ہوئے پڑھئے اس طرح سے آپ شبدوں کا آدھا حصہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہے یہ طریقہ آپ کو بار بار ایک شبد پر رکھنے سے رکے گا کیونکہ اب آپ شبدوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ انڈینٹنگ کا طریقہ اپنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی لائن کو شروع ہونے پر اسی شروعات سے نہ پڑھ کر ایک دو شبد چھوڑ کر پڑھئے ٹھیک ویسے ہی لائن کے ختم ہونے پر آپ آخر کے ایک یا دو شبد چھوڑ دیجئے آپ کی آنکھیں ان چھوڑے گئے شبدوں کو پہچان لیں گی اگر آپ کو شبد چھوڑنے میں دیکھت ہو رہی ہے تو آپ اپنی کتاب کے پیج کے دونوں طرف ایک ماجن کھیج دیجئے اس سے آپ کو شروعات اور انت کی شبدوں کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی اس طرح سے آپ بار بار ایک لائن کے ختم ہونے پر رکھتے نہیں ہیں ہر شبد کو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ صرف کچھ شبدوں کو پڑھ کر اس کا مطلب جان سکتے ہیں ان طریقوں کو اپنانے میں آپ کو کچھ سمیں لگ سکتا ہے شاید آپ کو لگے کہ آپ بیکار میں ان پر اپنا سمیں برباد کر رہے ہیں لیکن بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کو ان کی عادت پڑھ جائے گی اور آپ پہلے سے زیادہ تیز پڑھ سکیں گے چھوٹا سبق پڑھتے وقت اپنی انگلیوں کو اس لائن پر رکھئے جسے آپ پڑھ رہی ہیں ہماری آنکھیں ہمیشہ اس چیز کی طرف کھچی ہوتی ہیں جو ہل رہی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں اور آپ کے کمرے کی کھڑکی ہوا کی وجہ سے کھل جائے تو آپ کا دھیان پھٹک جائے گا اور آپ اس کھڑکی کو دیکھنے لگیں گے اسی لئے اگر آپ پڑھتے وقت اپنی انگلیوں کو اس لائن پر رکھیں گے جسے آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کا دھیان نہیں پھٹکے گا آپ اپنی انگلیوں کو اس لائن کے ٹھیک اوپر یا نیچے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے دھیرے دھیرے نیچے کی طرف بڑھا سکتے ہیں اس سے آپ کی آنکھوں کو نئی لائن کو کھوجنے میں مدد ملے گی ساتھی آپ بار بار ایک ہی لائن کو پڑھنے سے بچیں گے جس سے آپ کا کچھ سمیں بچ سکتا ہے ایک اخبار پڑھتے وقت آپ اپنی انگلیوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ساپ کی طرح گھوماتے ہوئے نیچے تک لے کر جا سکتے ہیں آپ جس چیز کو پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر کچھ رکھ دیجئے تاکہ آپ اسے پھر سے بڑھنے سے بچ سکیں اس کے لئے آپ چاہیں تو بزنس کارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ کا اس طرح کے طریقے آپ کو شروعات میں تھوڑے عجیب یا بچکانے سے لگ سکتے ہیں لیکن سمیں کے ساتھ آپ کو ان کا بہت فائدہ ملے گا جب آپ کو یہ سارے کام کرنے کی عادت ہو جائے گی تب آپ بینہ اپنا دھیان پھٹکائے زیادہ تیز پڑھ پائیں گے کل ملا کر ہر اس چیز کو پڑھنے کی کوشش مت کیجئے جو آپ کی ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے ان چیزوں کو اپنے لسٹ سے نکال دیجئے جنہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کچھ بری عادتوں کو پہچان کر انہیں چھوڑیے اور اس کتاب کے الگ الگ طریقے اپنا کر اپنے پڑھنے کی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کیجئے کیا کریں؟ ہر بیس منٹ پر ایک بریک لیجئے ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم صرف بیس منٹ تک اپنا دھیان کسی چیز پر اچھے سے لگا سکتے ہیں اس لیے آپ ایک بار میں اس سے زیادہ مت پڑھئے زیادہ سے زیادہ تیس منٹ پڑھنے کے بعد آپ پانچ منٹ کا آرام کیجئے تک کہ آپ کا دماغ اور آنکھیں آرام کر سکیں ایک گھنٹے تک لگاتار پڑھنے کی کوشش کبھی مت کیجئے